بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نیا سرپرائز تیار ہو چکا ہے اور عمران خان کا بڑا کھڑاک پاکستان تحریک انصاف کو بہت عرصے بعد ایک بڑی مبارک باد ملی ہے ایک اچھی خبر ملی ہے اور سب کو عمران خان نے کلین بولڈ کیا ہے ایک جانب تو یہ ڈیویلپمنٹ ہے وہیں دوسری جانب کچھ بڑے اسطیفوں کی بازگشت ہے اور یہ بڑے اہم ترین اسطیفے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں اور اس وقت جو کھچڑی پکے گی بغز عمران میں جو لوگوں کو ہاتھ پاؤں پڑے ہوئے ہیں وہ دیکھنے لائک تماشا ہوگا جو اب لگنے جا رہا ہے اس ملک کے اندر وہیں دوسری جانب سپریم کورٹ سے بھی بڑا کھڑاک ہو سکتا ہے اور سپریم کورٹ سے بھی ایک بہت بڑی خبر ہے بلکہ اسی سے ویڈیو کا آغاز کر لیتے ہیں سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں چھے رکنی بینچ 18 جولائی کو ان کی سماعت کرے گا تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں اور سماعت کے لیے فریقین کو نوٹسز جاری کیے ہیں چیف جسس و پاکستان عمرتہ بندیال کی سربراہی میں چھے رکنی بینچ 18 جولائی کو سماعت کرے گا جسس اجازو لحسن، جسس یائی آفریدی، جسس منیب اختر، جسس مظاہر علی اکبر نکوی اور جسس آئیشہ ملک اس بینچ کا حصہ ہوں گی 27 جون کو عدالت عظمہ نے اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان کی جانب سے یقین دھیانی کرائی جانے کے بعد فوجی عدالتوں کی کاروائی روکنے کی استعداد مسترد کر دی تھی اور سماعت جولائی کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کی گئی تھی چیف جسس عمرتہ بندیال نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت میں ریمارکس دیئے تھے کہ توقع ہے کہ سپریم کورٹ میں سماعت مکمل ہونے تک فوجی عدالتیں اپنا ٹرائل شروع نہیں کریں گی اب یہ دیکھنا ہے کہ معاملہ کہاں جا کر رکھتا ہے صورتحال کیا بنتی ہے اور پی ٹی آئی کے لیے اس میں کیا معاملات ہوں گے اگرچہ شہباز شریف کو پانچ ووٹ دے کر جنہوں نے وزیراعظم بنایا بی این پی وہ ایک جانب تو دبائی میں ہونے والی ملاقاتوں پر مولانا کی طرح پھٹ پڑے ہیں دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہمارا موقع واضح ہے کہ ملٹری کورٹس ہونی ہی نہیں چاہیے اب ملٹری کورٹس کو لے کے اطلاعات یہی ہیں کہ گورنمنٹ کے اندر بھی بہت زیادہ کنفیوجن ہے اور گورنمنٹ کے اپنے لوگ ان کی اتحادی جماعتوں میں ایک بہت زیادہ کنفیوجن ہے اور عمران خان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل یہ وزن نہ پیپرز پارٹی برداشت کرنا چاہتی ہے ایون یہ وزن اسٹیبلشمنٹ بھی برداشت نہیں کرنا چاہتی وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس کی نوبت نہ آئے اور عمران خان کے لیے اور بہت سے شکنجیں تیار کیے گئے ہیں جس طرح آج دورانے عدت نکاح سے متعلق کیس کو ڈسٹرک اینڈ سیشن جاج نے قابل سماعت قرار دے دیا ہے اب اس کیس میں آن چادری نے بھی اپنا بیان کلم مند کروایا ہے کیونکہ وہ عمران خان کے اس ٹائم پر بہت زیادہ قریب تھے یہ ایک انتہائی مزائقہ خیز اور گھٹیا قسم کا کیس ہے اور بالکل ٹھیک سیول جاج نے کہا تھا کہ یہ نقابل سماعت ہے اس کی سماعت نہیں بنتی لیکن اب اس کیس کو قابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے تو اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاملات کہاں جائیں گے اب ناظرین اکرام یہاں پر ایک بڑے استیفے کی بازگشت چل رہی ہے اور استقام پاکستان پارٹی کے رہنماء آن چودری نے وزیراعظم شہباز شریف کے معاونے خصوصی کے عدے سے استیفہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ خبر میں نے کافی عرصہ پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ آرڈر دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں کیا کیونکہ اندر کھاتے یہ گیم چل رہی تھی اور انہوں نے نون لیگ کے ساتھ کوئی اتحاد کرنا تھا بیس پچیس سیٹیں مانگی ہوئی ہیں پانچ سیٹوں پر نون لیگ ان کے ساتھ انتخابی اتحاد کے لیے تیار ہے لیکن پچیس تیس سیٹیں تو نون لیگ انہیں خود اپنے ہاتھوں سے نہیں دینے لگی پھر نون لیگ کو یہ بھی پتا ہے کہ انہی کے ذریعے ہم نے بلیک میل ہونا ہے یہ کنگ میکرز ہیں ان کا وزن اٹھا کے طاقتور کسی اور کے پلڑے میں ڈال دیں گے تو کوئی کسی پر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے تو استقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کی وجہ سے آن چودری نے اب استیفہ دیا ہے اور ذرائع نے یہ کہا ہے کہ استقام پاکستان پارٹی نے اپنے عراقین کو حکومتی عودوں سے الگ ہونے کا کہہ دیا ہے اور پی ٹی آئی آئی پی پی میں بہت سے پی ٹی آئی کے سابقہ لوگ بھی آئے ہیں تو انہوں نے نہ صرف آن چودری بلکہ نومان ننگڑیال کو بھی معاون خصوصی اور حکومتی عودوں سے استیفہ دینے کا حکم جاری کیا ہے تو یہ ایک بہت پڑی ڈیولپمنٹ ہے اصل میں تو عوام کو پاگل بنانا ہے اب معاون خصوصی کے عودے سے استیفہ دینے کا کیا فائدہ مطلب خدا کا خوف کریں عوام کے اوپر رحم کریں اور کچھ تو آپ عقل کو ہاتھ ماریں کیا آپ اس ملک کے ساتھ کھلوار کرنا چاہتے ہیں ابھی انہوں نے آپس میں لڑنا بھی ہے ابھی نون لیگ پیپلز پارٹی جے یو آئی سب کے اپنے اپنے معاملات شروع ہو جائیں گے ناظرین اکرام آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش ہر ممکن حربہ اپنایا گیا عمران خان نے وزیر آزم سے ہاؤس سے جاتے ہوئے ایک بات کہی تھی کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہو لیکن آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور عمران خان یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں دو سو کیسز کے ساتھ کہ کوئی ایسی چیز کوئی ایسی دفعہ کوئی ایسا الزام کوئی ایسا جرم کوئی ایسی ٹیکٹک چاہے لوگوں کو اٹھانا ہو چاہے جو ایک عجیب سا ملک کے اندر خوف پیدا کیا گیا ہے اور اپیرینڈلی پرسیپشن یہ بنا دی گئی ہے کہ پی ٹی آئی ایس فینشڈ پی ٹی آئی کی کہانی ختم ہو چکی ہے پتہ صاف ہو چکا ہے میڈیا سے عمران خان کا بلیک آؤٹ ہے کیا کچھ نہیں ہو رہا لوگوں کو جس طرح سے پارٹیاں چھڑوائی گئیں کس طرح کے معاملات بنیں اب پی ٹی آئی کا گراف مسلسل اوپر جا رہا تھا آلدو خان صاحب کا عظم خان صاحب کا حوصلہ خان صاحب کا یقین ایمان ان کا جو بلیو سسٹم ویسے میں سمجھتا ہوں آؤٹ آف دس ورڈ اس طرح کا یقین اور تحمل بہت ریئر ہے یہی وجہ ہے کہ مختلف مسائل سے عمران خان نکلتے آئے ہیں جو کچھ بھی ہوا مطلب میں یہاں پہ اگر فہرست آپ کے سامنے رکھوں تو گھنٹوں لگ جائیں آپ ڈیڑھ سال کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے اگر میں بتانا شروع کروں کہ عمران خان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا کردار پر بیوی پر بہنوں پر مقدمے اس کے علاوہ امریکہ مخالف کبھی چین مخالف عالمی سطح سے لے کر لوکل سطح پر وکیل کے قتل کا مقدمہ کیا کچھ نہیں ہوا پی ٹی آئی کے ابھی بھی لوگوں کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے کٹا لگا دیا گیا ہے اور اس کشتی سے صرف اب چھلانگیں ہی لگ رہی ہیں اس کشتی میں شامل ہونا تو دور کی بات ہے مطلب عمران خان کی پارٹی کو اپیرنٹلی اس نحج پر لاکر کھڑا کر دیا گیا کہ اس پارٹی کے اندر کسی نے کیا آنا ہے اس پارٹی سے سارے بھاگ رہے ہیں اب ناظرین اکرام کل میں نے آپ کو ایک بڑی خبر دی تھی کہ عمران خان ایک نئی ٹیم لانچ کرنے جا رہے ہیں عمران خان کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی بھی عمران خان کی پارٹی کی کور کمیٹی بھی اب نئی بنے گی سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر کے وہ لوگ جو ڈٹ گئے جو آگے آئے عمران خان کے سرپرائزز بھی اسی طرح سے آ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے جمعیت علماء اسلام کی خیبر پختونخواہ میں ایک بہت بڑی وکٹ گرائی ہے اور یہ وکٹ بڑی اہم ہے کیونکہ یہ ایک ایسے وقت پر وکٹ گری ہے اور ایک ایسے وقت پر پی ٹی آئی کے اندر ایک بڑی سیاسی طاقت کی شمولیت ہوئی ہے جس وقت یہ نارمل ہی بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی ختم ہو چکہ یہ ہے عمران خان ایک ایسا سمبل بن چکا ہے جس کا نام لینا بھی ممنوع ہے لیکن لوگ اب جو خوف کے بت ہیں وہ توڑتے جا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ چاہے جھنڈا لہراؤ مہم ہو پھر لوگوں کا قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف عمران خان کی کال پر جمعہ کے دن احتجاج کے لیے باہر نکلنا ہو اور اب یہ چیز کہ لوگ ابھی بھی پی ٹی آئی کے اندر شمولیت اختیار کر رہے ہیں کل بھی اسی طرح سے لوگ آئے اور انہوں نے ملاقات کی تو خیبر پختونخواہ اور دیگر جگہوں پر عمران خان کا مومنٹم اب دوبارہ بڑھنا شروع ہو گیا یعنی عمران خان is back in the game چاہے لوگوں کا نکلنا ہو موبیلائز کر دیا سڑکوں پر نکال ہی لیا خان صاحب نے اب سواد سے جے یو آئی کے امیدوار ہیں نیشنل اسمبلی کی کونسٹوینسی نمبر ٹو این اے ٹو علی شاہ خان ایڈوکیٹ انہوں نے اپنے ساتھیوں سمیت پاکستان تحریک انصاف کے اندر شمولیت اختیار کر لی ہے اس ساری کی ساری سیچویشن کو اب اگر ہم انیلائز کریں اور اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو آنے والے دنوں کے اندر بہت کچھ ہونا ہے عمران خان کے لیے بھی میچ لگ چکا ہے پھر جس طرح سے سپریم کورٹ کا میں نے اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ ایک جانب تو ملٹری کورس والا کیس لگ چکا ہے پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اکیس جولائی کوئی سفتے سپریم کورٹ پریکٹیس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف درخواستیں بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں تو نیکسٹ ویک اب بڑا امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے بھی اور عمران خان کے حوالے سے بھی تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آگے مزید کیا ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا